پردھان منتری موڈی پر دیے گئے اپنے بیان سے پلٹ گئے ہیں آج کے سامنا میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آم آدمی پی ام بن سکتا ہے تو پھر سی ام میں کیوں نہیں بن سکتا دیپک جی دلچہ صرف اتنا ہے کہ چائے والا پی ام بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں چائے والا شبد ہٹا کر اب آم آدمی وہاں پر جوڑ دیا گیا ہے بلکل اور سب سے مہتپوند بات یہ ہے کہ اس کو پردھان منتری ناریندر موڈی پر ایک اٹیک کی طرح دیکھا جا رہا تھا لیکن اب وہ میلو ڈاؤن کیے ہیں اب انہوں نے اپنے جو اس رکھ کو تھوڑا نرم کیا ہے شیف سینہ بھی جو پارٹی ہے وہ جو ہم کو سنکیت ملے ہیں اس کے حساب سے ایک پوسٹ پول الائنس کی طرف اس کا رکھ ہے وہ چاہتی ہے کہ بی جے پی کی طرف سے سبھی دروازے اس کے لیے بند نہ ہو جائیں اسی لیے پریم شکلا نے جو کل آرٹیکل لکھا تھا جس میں پردھان منتری کے پتا جی کا جکر کیا گیا تھا اور آرٹیکل کی بھاچہ جو ہے وہ کافی آپتی جنک ہے اس سے بھی ادھاو ٹھاکرین نے کنارہ کیا ہے اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے تو یہ ایک سنکیت ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو شیف سینہ اور بی جے پی چناؤں کے بعد بھی ایک ساتھ ہو سکتی ہے اور اس کی سنبھاؤنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارے ساتھ جگویش اپاسنے جی بھی ہیں جگویش جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات کی کتنی سنبھاؤنا کے بعد بی جے پی شیف سینہ اگر ضرورت پڑے تو ایک ساتھ ہو جائے مجھے پھلال اس کی کوئی سنبھاؤنا لگتی نہیں حالکہ ادھاو ٹھاکرین نے یہ کوشش ضرور کی ہے لیکن انہوں نے جو کیا ہے چناؤ پرچار میں نریندر موڈی ہو یا بھاجپا کے دوسرے نیتہ ہو یا بھاجپا ہو ان کی طلنا عفضل خانہ رادیل شاہ وغیرے سے جو کی ہے اس کا ایک تو نکاراتمک اثر ان کے پولنگ پر ہونے والا ہے مہاراشٹر میں اس طرح کی چیزیں اب تک آپ ایک تھے اور مجھے نہیں لگتا کہ مہاراشٹر کے مدداتوں نے اس کو اچھے سے ریسیو کیا ہے اور بھاجپا کی اگر تھوڑی کم رہ گئی تو وہ شیو سینہ کے ساتھ جانا مجھے نہیں لگتا کہ پردیش کے نیتہ چاہیں گے اور جو خبریں تھی یہ کہ مہاراشٹر بھاجپا کے نیتہ شیو سینہ سے پنڈ چھوڑانے کے چکر میں تھے اس لیے کہ شیو سینہ کے ساتھ گڑ بندن کے باوجود اور کئی جگہوں پر شیو سینہ کے کارکرتہ بھاجپا کے امیدوار کا پرچار نہیں کرتے تھے مبود چھوڑ کر چلے جاتے تھے ممبوئی میں خاص طور پر جہاں چھتیس سیٹیں ہیں یہ بڑی شکایت تھی تو مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا پردیش بھاجپا کے نیتہ دوبارہ سوچیں گے اور چھوٹے دوسرے دلوں کو کوشش کریں گے سلیہ انہیں تارے کو صاف ہو پائے گا سیدھے بارامتی کا ہم رک کر لیتے ہیں راجیش ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ بی جے پی کے امیدوار ہیں جو ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں کیا کہنا ہے جیت کو لے کر آشواز دکھائی دی رہے ہیں کیا پہلے سپریہ سولے سے بات کی ہم نے چطرہ وہ آشواز دکھ رہی تھی بی جے پی کے امیدوار ہیں ان سے پوچھتے ہیں سپریہ سولے کہہ رہی تھی کہ وہ یاد جیت پوار یہاں سے پھر سے جیت جائیں گے یہ ان کا تو بھرم ہے ایسا تو ہونے والا نہیں کیوں نہیں ہونے والا ہے کیوں کہ ہر جو نیا کہنا امیدوار ہے سب یہ نمدار ہے سب یہ انہوں نے تتائی کر کے رکھا ہے یہ بار ہر حالت میں یہ تو بی جے پی کو جیتا رہیں گے کیوں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارامتی میں کافی وکاس کیا ہے پوار فیملی نے پورا وکاس کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اجید پوار یہاں سے پھر سے جیت جائیں گے نہیں لوگ آپ کو بھی دیکھتا ہوگا بارامتی میں وکاس ہائے کر کے آپ جس روڈ پہ کھڑے ہیں یہ روڈ کا وکاس تو ہوا ہے اس کا مطلب پورے بارامتی کے وکاس ہوا ایسا نہیں بریٹیشوں نے جو بھارگر ڈیم بنایا ڈیم اے ڈیم کے وزے سے دیڑ سو سال پہلے یہاں پانی آیا کرپسن کیا مددہ ہے کہ ان چناؤں میں اجید پوار اور ان کی پارٹی پر کافی آروپ لگتے رہے ہیں نہیں نہیں آروپ نہیں یہ تو صحیح ہے یہ ستی ہے یہ یہ تو ہمارا یہاں گاؤ کا بچہ 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 کی جانتا ہے ہم آپ کا روک کریں گے اپنی اپنی جیت کو لے کر امیدوار آشواست ہیں سچائی